لا سکتا ہے میں نے دیکھ لیا ہے کوئی بیماری سے نہیں مرتا جیسا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اس میں لوگ نہیں بچتے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں جیسا ہم دل کے چار خانے ہوتے ہیں چار خانے جس کو دل کا دورہ پڑے چاروں خانوں پر چاروں خانوں پر وہ مریض زندہ نہیں رہتا وہ مر جاتا ہے میرے اوپر نو ڈاکٹر کھڑے تھے میرا سگا بھائی بھی دل کا ڈاکٹر ہے وہ بھی کھڑا ہوا ایک طرف کونے میں رو رہا تھا کہ ہن میرا پ رہا نہیں بچتا ہونے بھی موت آگئی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کے دل کے چاروں خانوں پر بیماری کا حملہ ہو وہ مر جاتا ہے اور میرے اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ بچائے تو بچتا ہے اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا لے تو کوئی دے نہیں سکتا اٹھائے تو کوئی گرانی سکتا گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا کیا پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے بکارے کیا اللہ سو گیا کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے کیا اللہ نے کہہ دیا ہون میں توڑی نہیں سننی یہ کیسے بے وک جو کہتے ہیں ساڑی سنگا نہیں ساڑی سنگا نہیں وہ کہتا ہے من للذی سألنی فلم اعتہے کون میاں چندوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری سنگا نہیں میرے سامنے لاؤ اسے یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں اسے میرے سامنے لاؤ وہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں تم نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سکھا تمہاری آنکھیں حرام دیتی ہیں تمہارے کان کانا سنتے ہیں تمہاری زبان گالیاں بکتی ہے تمہاری شہبت زنا میں لگتی ہے تم سودھ پہ مال کماتے ہو تم مان بیٹی کی گالی سے لوگوں کے دل توڑتے ہو تم غلط ترازو کے ساتھ سودھا بیشتے ہو کھوٹ ملاوٹ کر کے تم سودھے بیشتے ہو ماں کو گالیاں دیتے ہو باپ کو دھکے دیتے ہو بھائی کے ساتھ تم ایسا لڑتے ہو جیسے تمہاری جان کا دشمن ہو تم میرے نافرمان ہو کر میرے آگے جھولی پھیلاتے ہو پھر کہتے ہو ساڑی سنندا نہیں میرے بند کر آتے تو پھر میں تمہیں دکھاتا کہ میں تمہاری کیسے سنتا ہوں تم میرے بند کر تو آتے تم میرے بند کر تو آتے من دل لبی قر علی بابی فلم افتح لہو کون یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے در پہ تھپ تھپ کی تھپ تھپ آیا دستک دی کھٹ کھٹ آیا اور میرے اللہ نے کھولا نہیں تو جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے اس کا در تو بند ہوتا ہی نہیں کہ تجھے تھپ تھپانا پڑے تجھے دستک دینی پڑے تجھے کھٹ کھٹانا پڑے جن کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں دستک دی جاتی ہے وہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے میرے رب کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے رات تو اور کھول دیتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے در رات تو بند ہو جاتے ہیں اندر باہر سے تالے لگتے ہیں اندر باہر کلاشن کوفوں والے کھڑے ہوتے ہیں تمہیں ان پاگلوں پر امیدیں رکھتے ہو کہ تمہیں پیپل پارٹی والے تمہیں آباد کر دیں گے نون لینگ والے آباد کر دیں گے کافلیگ والے آباد کر دیں گے میرے رب کی قسم یہ سب ظالم ہیں یہ سب ظالموں کے ٹولے ہیں یہ چوروں کے مختلف نام ہیں یہ سب ایک پیٹی کے بھائی ہیں یہ سب بددانک لوگ ہیں الا استثناء ہر جگہ ہے لیکن میں افسریت کی بات کر رہا ہوں ان سے امیدیں ہٹا دو کٹ دو پھینک دو اللہ کو پکارو ادعونی استجب لکم فَإِذَا أَسَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا تَعَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مجھے پکارو میں حاضر مجھے بلاؤ میں آنے کے لئے آتا نہیں مجھے آنے کے لئے آنا نہیں پڑتا میں بیان کرنے میاں چننو آیا بیس کلو میٹر کا سفر تیہ کر کے آیا اور آپ مختلف علاقوں سے میاں چننو کے مرکز میں چل کے آئے اور میرے اللہ کو آنے کے لئے آنا نہیں پڑتا کرنے کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کیوں کیوں ہائے ہائے دور اتنا کہ دیکھوں تو نظر نہ آئے سوچوں تو تصور میں نہ آئے خیالات کے برکر افطار سواریوں کو تھکا دوں تو اس تک رسائی نہ ہو سکے دور اتنا کہ آنکھوں سے اوجر خیالات سے ورے تصورات سے اوپر تخیلات سے اوپر اور قریب اتنا میں تمہارے قریب ہوں ان سے دور ہوں اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا تم سے دور نہیں ہو سکتا یہ میری مجبوری ہے میں زکان و مہمزمان و مکان کا پابند ہوں میں ممبر پہ ہوں میں ممبر کے پاس بیٹھنے والوں کے قریب برامدے میں بیٹھنے والوں سے دور اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا ان سے دور نہیں ہو سکتا میرا رب لا مکان ہے لا زمان ہے لا یحوی ہے مکان ولا یستملو علیہ زمان میں زمانے سے پاک ہوں میں مکان سے پاک ہوں میرے بندو میں ایک وقت میں دور اتنا ہوں کہ تمہیں نظر نہ آؤں تمہارے تصور میں نہ سماؤں تمہارے تخیل کے برکر افطار کھوڑوں کھوڑے کھوڑے بھی مجھے پا نہ سکیں ڈھونڈ نہ سکیں اور اتنی دوریوں کے بعد این اسی وقت ٹھیک اسی لمحے ٹھیک اسی پل میں اسی سکھن میں اسی وقت میں میں تمہارے اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہنا ہنو اقرب علیہ من حبل الورید میں تیری شاہ رکھ سے بھی زیادہ تیری قریب ہوں مجھے بلانے کے لئے زور نہ لگا زور سے نہ پکار آئیستہ پکار زور سے پکار ہونٹوں میں بلا ہونٹوں کی سرسراہت سے زبان کی سرسراہت سے مجھے پکار میں زور کی سنوں میں احصہ سنوں میں سرسراہت سنوں میں گنگناہت سنوں پھر زبان بن کر کے تالو سے لگا ہونٹوں کو سیلے دل کی دھڑکنوں سے مجھے بلا میں وہ بھی سنوں تیرے دل کی دھڑکنوں کو سنوں لبیت کہوں تو یا اللہ کہے میں نے سنا کہے میں نے سنا دل سے تو یا اللہ کہے اللہ وہ بھی سنتا ہے تم اس اللہ کو کہتے ہو ساڑھی نہیں سنڈا ساڑھی نہیں سنڈا جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے موڑ دے اللہ پر کوئی بھار نہیں کسی کا کوئی بھار نہیں کسی کا غنی سمت بے نیاز بے وقوب دیوانہ ہے جو کہتا ہے ساڑھی سنڈا نہیں وہ کہتا ادعو نہیں وہ مجھے بلا تو سہی مجھے پکار تو سہی تو موہ میں لکمہ حلال لے جا نظروں کو زنا سے پاک کر کانوں کو موسیقی سے پاک کر ہاتھوں کو ظلم سے پاک کر دل کو بغت سے پاک کر سینے کو کھوٹ سے پاک کر قدموں کی چال کو تکبر سے پاک کر لباس کو حرام سے پاک کر مسلمانوں کی حیبت گالی گلوش سے اپنے آپ کو پاک کر پھر ہاتھ اٹھا میرے ساتھوں آسمان کے نہیں میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور میں لبیک لبیک کی صداوں سے قائنات میں گونج پیدا کر دوں گا تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ میں ستر دفعہ کہوں گا لبیک 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 عبدی میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو پہشانوں اپنے اللہ کو پہشانوں اپنے اللہ کو پہشانوں مدد کے لئے مخلوق نہیں ہے وہ نبی کی شکل ہو وہ رسول کی شکل ہو وہ ولی کی شکل ہو وہ پیغمبر کی شکل ہو میرے رب کی عزت و جلال کی قسم مدد کے لئے صرف اللہ مدد کے لئے صرف اللہ مدد کے لئے صرف اللہ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کوئی مجھے اور دکھا جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے دکھا دکھا لا مجھے بتا ہے میری مخلوق میں کوئی بتا کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی شہید مجھے دکھا دکھا جو تیرے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے تیرے رب کے سوا جب کوئی نہیں کوئی نہیں تو اللہ کو مدد کے لئے پکار اللہ کو مدد کے لئے بلا اللہ کے آگے سر شکا نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنا تو بھاگ نماز کے طرف میاں چنو خالی ہو جائے مسجدیں بھر جائیں اگر سارا میاں چنو نمازی ہو جائے تو ساری مسجدیں توڑ کے نئی بنانی پڑیں گی یہ مرکز بھی توڑ کے نیاب بنانا پڑے گا تنگ تنگ مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میاں چنو کے لوگ نمازی نہیں ہیں کوئی سو میں پانچ دس نماز پڑھتے ہیں باقی کوئی نہیں پڑھتے اللہ کو ڈھونڈو سجدوں میں اللہ کو پاؤ سجدوں میں یہ وہ سجدہ ہے جو کربلا میں بھی نہ چھوٹا تم دکانداری کرتے چھوڑ دیتے ہو آئے آئے کربلایں بڑی آئی ہیں پر حسین جیسی کربلا نہ آئی گی نہ آئی ہے نہ آئی گی نہ آئی ہے اور دن ڈھل گیا سورت ڈھل گیا جمعہ کا دن تھا پر مسافر ہیں زہر پڑھنی ہے دن ڈھل گیا جنت تیار ہے رسول پاک کی آمد ہے آپ جنگ سے پہلے سو گئے آنکھ لگے آنکھ لگے پھر ایک دم آنکھ کھولی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو ہن نہ پڑو کیڑی گل ہے سڑ دے اوپر آنمازانوں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ عمل تو باز میں کر کے دکھائے ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور میرا نبی کیا چکا ہے میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب انہوں نے سردار ہو کے ہائے 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 تلواروں کی چھوہوں میں نماز نہیں چھوڑی تو تم دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو پھر کہتے ہو ساٹھی سندا نہیں ہے دل بغض سے بھرے ہوئے نفرت سے بھرے ہوئے حسن سے بھرے ہوئے فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے تحصف کے انگاروں پر گھنے ہوئے ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھولیں